السلام علیکم دیئر سوڈینٹ ویلکم ٹو آن لائن کراس ٹوڈے اوار ٹوپک اسی سائیکلنگ آف میٹیریل اس سائیکلنگ آف میٹیریل ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں سائیکلنگ جو میٹیریل ہوتے ہیں ہم اس کو ریوز کرتے ہیں ان دیئر اوریجنل آر چینج فارم اور ہمارے پاس جتنی بھی نیچرل سورسز ہے تو وہ الارمینگ ریٹ پہ ہمارے پاس کنزیوم ہو رہی ہے تو جتنا ہم اس کو کنزیوم کرتے ہیں وہ ہمارے پاس نیچر میں کیا ہوتے ہیں یہ کم ہوتے جاتے ہیں اس لئے ہمارے پاس کیا ہے ریسائیکلنگ جو ہمارے پاس یہ میٹیریل ہوتے ہیں ان کی ریسائیکلنگ کرنا ضروری ہے جیسے ہمارے پاس نیوز پیپر، میکزین، کاربورڈ، آفیس پیپر، سٹیل اور ٹین جو ہمارے پاس کنز ہوتے ہیں الومینیوم کنز اور ہمارے پاس گلاس اور پلاسٹک جار ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بلاسٹری کلاس یہ سارے ہمارے پاس ریسائیکل ہوتے ہیں اور ریسائیکلنگ سے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ریسائیکلنگ کے ایڈوانٹیج ہوتی ہے تاکہ جتنے بھی ہمیٹیلی ریسائیکل کرتے ہیں یہ ہیلپ کرتے ہیں تو ریڈیوز انرجی یوزیج یعنی ہمارے پاس اس کے استعمال میں ہمارے ریسائیکلنگ میں انرجی کم استعمال ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو انرجی کا استعمال ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے ساتھی ہمارے پاس جو fresh raw material ہوتے ہیں اس کی consumption بھی کام ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس recycling کیا کرتی ہے یہ جو rate of air pollution اور water pollution ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے اور ساتھی ہمارے پاس جو green houses کے gas emission ہوتی ہے اس کو بھی reduce کرتا ہے تو recycling کے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ایک تو energy ہمارے پاس safe ہوتے ہیں دوسرا ہمارے پاس environment پہ بھی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس useful effect ہوتا ہے اس کا اب سب سے پہلے ہمارے پاس ہے recycling of glass تو glass ہمارے پاس کیا ہے 100% recyclable ہے اور recycle کرنے کے پاس ہمارے پاس جو glass ہوتا ہے تو اس کی جو purity ہوتی ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور اس کی جو quality ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے maintain رہتی ہے ہمارے پاس glass کو ہم کیا کرتے ہیں جبارہ recycle کر سکتے ہیں کہی دفعہ ہم اس کو recycle کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو glass ہوتے ہیں اس کو collect کرتے ہیں collection کرنے کے بعد ہم اس کو transfer کرتے ہیں glass treatment plant میں وہاں بھی اس کو wash کیا جاتا ہے تاکہ گلاس میں جتے بھی impurities ہیں وہ remove ہو جائے اور ہمارے پاس after washing اس کو کیا کرتے ہیں اس کی crushing کرتے ہیں into tiny bases اور crushing کرنے کے پاس اس کو melt کرتے ہیں اور جب یہ melt ہو جاتا ہے molten solution میں change ہو جاتا ہے تو اس کو desirable shape میں convert کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے recycling of glass ہے ہمارے پاس advantage کیا ہے کہ جو recycling میں ہمارے پاس recycling process میں جو glass بنتے ہیں glass jar اور product جتنے بھی glass کے product بنتے ہیں تو اس کا جو manufacture cost ہوتا ہے وہ کام آتے ہیں اس کو بنانے میں ہمارے پاس جو اس کا cost ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور raw material جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ بھی conserve ہوتے ہیں ہمارے پاس اس تمام process میں energy کم required ہوتی ہے اور ہمارے پاس تو ہمارے پاس green house gases جو emission ہوتے ہیں جیسے carbon dioxide ہے اس کی emission بھی reduce ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس کہتے ہیں کیا ہے recycling of glass next ہمارے پاس recycling of copper تو copper ہمارے پاس کیا ہوتا ہے two type of copper scrap ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس gold ہوتا ہے جو کہ public place سے آتا ہے like ہمارے جو copper pipes ہوتے ہیں copper taps ہوتے ہیں hot water cylindrical ہوتے ہیں ہمارے پاس جتنے بھی electrical hardware ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں copper کے بنے ہوتے ہیں دوسرا ہمارے پاس آتا ہے factory سے آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کہہ کرتے ہیں ان دو اس کا آپ کو کہہ کرتے ہیں collect کرتے ہیں جب ہم اس کو copper کو collect کر لیتے ہیں تو اس کو collecting center میں transfer کرتے ہیں وہاں پھر اس کو کہہ کرتے ہیں copper کو اس کے کہہ کرتے ہیں معاینہ کرتے ہیں اور پھر اس کو graded کرتے ہیں after grading ہمارے کیا کرتے ہیں اس کے chemically analyze کرتے ہیں chemically analyze کرنے کیا advantage ہوتی ہے کہ copper میں کتنی imbiolities ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جو copper ہوتا ہے جو factory سے آ جاتا ہے اور باقی اس کو collect کرنے کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں melt کرتے ہیں اور melt کرنے کے بعد جو molten copper ہوتے ہیں اس کو deoxidize کرتے ہیں after deoxidation ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جو copper ہوتا ہے اس کو final product میں convert کرتے ہیں یعنی ہمارے پاس جو copper pipes ہوتے ہیں copper wire ہے اس میں convert کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سارا process کیا ہے recycling of copper ہے recycling of aluminium aluminium کے ہمارے پاس different usage ہے اور یہ ہمارے پاس کہتے ہیں different product میں use ہوتا جو پاس ہوتے ہیں وہاں پہ استعمال ہوتا ہے window frame میں استعمال ہوتے ہیں تو اس کے recycling کے different stages سب سے پہلے ہمارے پاس کھا ہوتے ہیں collection ہوتی ہیں یعنی ہمارے پاس جو can ہوتے ہیں drinking cans foil tray اور ہمارے پاس جتنی بھی aeroplane کے ہمارے پاس can ہوتے ہیں aerosol cans ہوتے ہیں اس کو collect کیا جاتا ہے collect کرنے کے بعد اس کی sorting ہوتی ہے یعنی ہم اس کو کیا کرتے ہیں جو collected ہمارے پاس aluminum ہوتا ہے اس کو transfer کرتے ہیں ہمارے پاس collecting center ہوتا ہے وہاں پہ material recovery facility میں transfer کرتے ہیں جہاں پہ یہ sorted ہوتا ہے اس کے ہم کیا کرتے ہیں separation کرتے ہیں by using magnet تو separation کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں اس کو transfer کرتے ہیں in reprocessing process میں یہ جاتا ہے یہ ہمارے پاس separate ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں reprocessing plank میں لے کے جاتے ہیں جہاں پہ یہ 4 stitches سے گزرتا ہے shredding ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اس کی cutting ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں tiny pieces میں convert کرتے ہیں پھر decoting ہوتی ہے اور melting اور آخر میں casting ہوتی ہے تو final جو stage ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتے مولٹن میٹل آجاتا ہے رولنگ کرتے ہیں ہمارے پاس large ہمارے پاس بلوک بنتے ہیں aluminium کرتے ہیں رولنگ مل جہاں بھی یہ رول آؤٹ ہوتے ہیں to make sheet ہمارے پاس aluminium sheet ہے اس کو بنانے میں اور یہ aluminium sheet ہمارے پاس ہوتی ہے new packing packaging میں استعمال ہوتی ہے ہمارے پاس next ہے converting تو converting ہمارے پاس ہوتی ہے جو aluminium sheet ہوتی ہے اس کو convert کرتے ہیں into a diverse range of packaging item اس کو different ہمارے پاس packaging item میں convert کرتے ہیں تو aluminium ہمارے پاس کیا ہوتی ہے after collection ہم کس کو کہ کرتے ہیں recycling جو ہمارے ہوتی ہے collected and delivered to a special processing plant وہاں پہ transfer کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتی latest technology استعمال کرتے ہیں تاکہ material کو separate کرتے ہیں separate کرنے کے بعد metal ہوتا ہے element اس کو meld کرتے ہیں اور treat کرتے ہیں تاکہ new raw material میں convert کریں اس ہمارے پاس recycled aluminium is now used in the production of new product اور ہمارے پاس fifth میں کیا ہو جاتے ہے اس کو ڈیفرین ہمارے پاس ڈائیوائرز اس کی رینج ہو جاتے ہے aluminium packaging میں تو ہمارے پاس جو aluminium ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہوت کام یعنی six weeks تک یہ کیا لیتے ہے ٹائم لیتا ہے اور یہ دوبارہ استعمال کے کابیر ہو جاتا ہے recycling of میں یوز ہوتا ہے اور ہمارے پاس پلاسٹک ہوتا ہے یہ آسانی سے ڈیکے نہیں ہوتا اور ہم تو اس کے جو ریسائکلنگ ہے وہ بہت ضروری ہے تو ہمارے پاس جو پلاسٹک ہوتے ہیں اس کو کولیکٹ کرتے ہیں یعنی ہمارے پاس پلاسٹک کان سے آتا ہے پلاسٹک بیگ ہوتے ہیں ان سب کو کولیکٹ کیا جاتا ہے کولیکٹ کرنے کے بعد کولیکٹ سینٹر میں سینٹ کیا جاتا ہے وہ پاس سورٹنگ ہوتی ہے یعنی جو ہمارے پاس سورٹنگ کیا ہوتی ہے وہ بیس ڈیفرنج ہمارے پاس پلاسٹک ایٹم ہوتے ہیں ان کو دیا کلر اور رنز کے ایک ایک سورٹنگ کرتے ہیں اس کو سپریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے سپریشن کیوں ہوتی ہے اور سورٹنگ کیوں ہوتی ہے تاکہ جتنے بھی ہمارے پاس ایمپیورٹیز ہیں وہ ریموو ہو جائے تھرڈ ہمارے پاس ہے شرڈنگ ہم جو پلاسٹک ہوتے اس کو کٹ کرتے ہمارے پاس پلاسٹک گوٹل اور کنٹینر ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو لائٹ اور ہائیویر پلاسٹک ہوتے ہیں اس بیسز بھی ہم اس کو کیا کرتے ہیں سپریٹ کرتے ہیں اور سپریشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ہیلپ کرتی ہے تاکہ ہمارے پاس جو دیفرن پلاسٹک ہے اس کو ہم الگ کریں اور پھر آئیکارڈن جو ان کے سائز وغیر ہے اس کے مطابق اس کو استعمال کریں اس کے مطابق ان کو مکس کریں اور فائنل پورٹک میں کنورٹ کریں سپریشن کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ہمارے پاس جو میٹیریل ہوتے ہے اس کو ہم کرتے ہیں واش کرتے ہیں with detergent تاکہ جتنی بھی ہمارے پاس impurities ہے وہ remove ہو جائے اور اس کے پاس ملٹن ہوتی ہے ہمارے پاس ملٹن فارم میں ہمارے پاس پلاسٹک آجاتا ہے اس کو ہم کرتے ہیں مول کرتے ہیں into a new shape تو یہ ہمارے پاس کیا ہے recycling of آئیرن تو آئیرن بھی ہمارے پاس کیا کرتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں اور پھر ملٹ کرتے ہیں at high temperature تو ہمارے پاس impurities ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے سکاپ آف ہوتی ہے from the top of the container اور ہمارے پاس جو پیور مولٹن آئیرن ہوتا ہے اس پھول and reuse لیت یعنی تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ reuse کرتے ہیں تو الیومین ہمارے پاس آئیرن کو ہم نے کولیک کیا ہے پھر اس کے سورٹنگ ہوتی ہے بائی میکنیٹ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتی ہے گرینڈ ہوتی ہے پھر ہیٹ کرتے ہیں ہیٹ